ہم سب برمہ تو بھاو کی اوپر ہم چرچہ کرتے ہیں روس کے ایک پرسد اپنیازکار نے ایک قطعہ لکھی ہے کرائم ان پونشمنٹ بہت پرسد ہوئی ہے کرائم ان پونشمنٹ کیا ہے کہ جیسا کوئی کرم کرتا ہے اس کے انصار اس کو بیشہ ہی فر ملتا ہے کہتے ہیں ایک سکول میں بچے پڑھتے ہیں ہوسٹل میں اور جہاں ان کا ہوسٹل تھا اس کے پاس میں بڑیا کا گھر تھا تو بڑیا بہت بڑی تھی عمر کافی تھی گھر میں اکیلی کوئی گھر میں نہیں تھی اکیلی رہتی تھی اور وہ کیا کرتی تھی بیاج پہ پیسے دیتی تھی کوئی بیاج تھی سمان گروی رکھتی اور اس کو پیسے دیتی تھی اور انچے بیاج پہ پیسے دیتی تھی اکیلی اور دھن کے پرتیب اس کی لگاو تھا تو لوگ گام کے لوگ جاتے اس کی جرورت ہوتی وہ پیسے مانگتے تو بڑیا کچھ چیز رکھ لیتی پھر وہ پیسے اس کے محضب سے دیتی ہوسٹل میں جو لڑکا تھا وہ سوچتا ہے یہ بڑیا اتنی بڑی ہو گئی ہے لگ بگ اس کی عمر بھی نبی پچانمہ سال کی عمر تھی وہ سوچتا ہے یہ بڑیا شوشن کرتی من میں بیچار آیا کتنے لوگ دکھی آتے ہیں پیسہ بیاج پہ دیتی انچے بیاج پہ سودھ پہ پیسہ دیتی ہے اور کوئی لوگ دھٹا بھی نہیں پاتے سارا پیسہ اس کے پاس رہ جاتا ہے یہ کہتے ہیں مر کیوں نہیں جاتے کس کی من میں جاتے ہیں اس لڑکے کے بارے اتنی بھولی ہو گئی ہے اور بیاج پہ پیسہ دیتی ہے یہ بیچار آپ کو کیا لگتا ہے اس کے من میں بھاو آیا کہ مر کیوں نہیں جاتی ہے اتنا بیچار غلط تو نہیں ہے پچانمہ سال کی ہوگی سب لوگ مرتے ہی ہیں اور وہ بڑیا پیسہ بازہ زیادہ لیتی ہے اکیلی گھر میں کوئی غلط کھانے کے لیے نہیں کچھ نہیں ہے تو یہ بیچار اتنا غلط نہیں تھا پر وہ اس کے پیچھے عشب بھاو تھا کہ مر کیوں نہیں جاتی ہے یہ بھاو آیا مر کیوں نہیں جاتی لوگ آتی پھر بھاو آتے ہیں یہ بھاو آیا یہ بیچار اس کے من میں چلتا گیا حوصلے میں رہتا تھا پاس میں بڑیا تھا دیکھتا تھا اور بڑیا تھی کنجو اس کی دیا بھی نہیں جلاتی تھی دیا جلائے گی تو تھیل لگے گا پیسہ خرچوں گے تو باہر کی روشنی سے کام جلا لیتی تھی تو لوگ آتے تھے اور روشنی میں دیکھ لیتی تھی کیسی ہے نظر بھی کمجور ہو گئی تھی اس کی پچانمے سال کی نظر تھوڑا ٹھیک رہتی اور دیکھ کر کے قیمت کتنی ہے تم کتنا بیاج دھو گئی ایسا وہ کرتی تھی اور ایسے ہی وہ ایک جو لڑکا تھا پسٹ آفیس میں پڑھتا تھا اس کو کالج میں فیس دینی تھی پر پوسٹ آفیس میں سٹائک ہو گئی ہڑتال ہو گئی اور پتہ نے پیسے بھیجے تھے پیسے ملے نہیں اب پیسے ملے نہیں تو پیسے جمع کرانے تھی فیس کے اب کیا کرے کسی کے پاس پیسے مانگیں پیسے دیئے نہیں اب وہ سوچتا ہے یہ دی پیسے نہیں جمع کراؤں گا تو میرا نام کر جائے گا اب کیا اپائے کرتا ہوں اب اپائے کیا کرتا ہے وہ اب سوچا کیا کروں من میں بھی بھی کل پایا کہ بڑھیا کے پاس جاتا ہوں اور وہ پیسہ مانگے گی میرے پاس کچھ ہے نہیں چلا جو بھی ہوگا میں دے دوں گا تو بڑھیا کے پاس گیا شام کا سمیہ تھا تو بڑھیا اوپر تھی چڑکے گیا تو وہ کہنا کہ مجھے پیسے چاہیے مجھے آرڈ نہیں آیا مجھے پیسے دے دو تو بڑھیا نے کہا گروی کیا دھو گئے بڑھیا بہت سمجھدار تھی ایسے دے 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 کال لیتا ہے تو اس کے پاس گھڑی تھی آتی ہے چلو میرے گھڑی رکھ لو جب پیسے آ گئے گھڑی لٹا لے لوں گا تو بڑھیا کیا کرتی ہے اب اندر تو اندھیرہ تھا اب کھڑکی کے باہر اس گھڑی کو دیکھتی ہے گھڑی کتنے کی ہے اس کے حساب سے پیسہ دوں گی اب کھڑکی کے باہر وہ گھڑی کو دیکھتی ہے اس کے مند میں بیچار آئے یہ بڑھیاں مرتی نہیں ہیں یہ نہیں بڑھی ہوگی مہا کنجوس پیسے پہ پیسہ لوگ اسے رہتی رہتی ہے کوئی اس کو مار دے اس نے کیا کیا جسے بڑھیا یہ کیا کہ کھڑکی کے اوپر دیکھنے گئی گھڑی کو اس نے پیچھے سے دونوں ٹانگیں اٹھا کر کے بڑھیا کو دھکلیل دیا اور بڑھیا مر گئی یہ بھاو کیسے آئے اس کے مند میں ایسے بھی کنجوس لوگ ہوتے ہیں مہا کنجوس پر پیسہ کوئی کام نہیں آتا اس کا سارا سارا ایسے ایک ایسا رہ جاتے ہیں تو اس نے جوان تھا لڑکا اس نے پیچھے ٹانگیں کی تھی گر گئی دھر ہم سے مر گئی بڑھیا تو بڑھیا تھی اب گھوڑاتا وہ میں نے ہتیا کر دی بڑا پسینے سے پسینے کیا اپنے ہوسٹل میں کمرہ بند کر لیا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اس کو مارا ہے آپ صبح پتہ لوگوں نے پولیس آگی بڑھیا کو کس نے مارا بڑھیا کس نے مارا اب وہ تو کسی کو بتاتا نہیں چپ چاپ رہتا ہے چلتا چلتی ہے ایسی ہی ڈرہ ڈرہ رہتا ہے جس نے کوئی غلط کام کر دیا ہوگا تو من میں وہ بھاو آتا ہے نشجت آتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں اب اس کے من میں کیا بھاو آگیا کہ میں پکڑا نہ جاؤں پولیس آئے گی میں پکڑا جاؤں گا پہلے تو مار دیا اب کیا بھاو آیا میں پکڑا نہ جاؤں میں پکڑا نہ جاؤں درہ رہتا ہے درہ رہتا ہے اب صاحب چرچہ ہو گئی بڑھیا کو مارا کس نے اب پتہ لگتا ہے نہیں جب کر کے چلا گیا وہ مار دیا بڑھیا مر گئی پولیس آئی چھانبین کیا پتہ نہیں لگتا تو حوصل کے لڑکے ایک دن بات کر رہے تھے آپس میں بڑھیا کو مارا کس نے اور وہ گھمرایا تو رہتا تھا کہتا میں نے نہیں مارا انہوں نے کیا العatしました سامنے سے بولا کیا میں نے نہیں مارا تو اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ تم نے سب دائیسے کہا تم نے نہیں مارا تم نے پوچھا کس نے تو مارا Alejandra میں نے نہیں مارا 승لی تم نے کچھ کیا ہو گا گڑ بڑبڑ تمہاری ہی ہے نہیں کہتا کیا ہو گا نہیں کہتا میں نے نہیں مارا چور کی داڑھی میں تنکا لوگوں کو شک ہو گیا بتا سچ بتا کے آپ پولیس کو بلا لیا گیا پولیس کو بلا لیا وہ پکڑا گیا یہ کہانی ہے رشیہ کے ایک بہت بڑے اپنیازکار نے لکھی Crime and Punishment جو تم Crime کرو گے تم کو سجا ملے گی نشجت ملے گی اور اس نے کیا Crime کیا بڑیا رہتی ہے یہ مرتی کیوں نہیں پھر یہ بھاو آیا پھر کہتے ہیں کوئی ماری دے اس کو اس رہا بھاو آ گیا پھر کہتے ہیں پیسہ زیادہ لیتی ہے اب اس کو جرورت پڑی پیسے لینے کی پیسے لینے گیا اب اس کے پاس کیا تھا گھڑی رکھ دی اب بڑیا کو تسلی نہیں ہوئی گھڑی کی قیمت کتنی ہے وہ باہر جھانک رہ گئی پھر اس کے من میں آیا یہ بڑیا مرتی کیوں نہیں یہ بھاو یہ آدمی سے کام کروا دیتا ہے اس لئے کوئی گلت بھاو امنگل کا بھاو مت رکھنا جو تم سوچو گے کسی پریوار کے بارے میں سنگ کے بارے میں سماج کے بارے میں وہ گھٹنا گھٹے کی نشت 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 گھٹے کی اسے کل میں نے بولا تھا کہ ایک ویژیانک نے پریوک کیا کہ گلاب کے پھول ہوں پر کھانٹے نہ ہوں تو بیج لگا دیئے گلاب کے پھول اور پرتی دن منگل کی بھاو نہ کرتا ہے گلاب تو آئے پر کھانٹے نہ آئے گلاب تو آئے پر کھانٹے نہ آئے اس کی تیور بھاو نہ تھی کہ کیا گلاب کے پھول آئے کھانٹے آئے ہی نہیں تو انتہ کرن سے جو تم بھاو کرتے ہو وہ پرکٹ ہوتا ہے اب ایسا ہی وہ یوک نے بھاو رکھا کہ مرتی کیوں نہیں پھر کوئی مار نہ دے پربو اٹھا نہیں لیتا پھر ایسے دیکھا اس نے خود ہی مار دیا اب ڈھرنے لگا پھر پکڑ نہ لے اب حوصل میں چھپ گیا پولیس آئی چھانٹ بین کی نہیں لگا چرچہ کرنے لگے اس کے مقصد نکل گیا کہ میں نے نہیں مارا اب یہی پتہ لگا آپ کی کوئی بات تو ہے بتا سچسچ بتا کیسے ہوا کیا ہوا پولیس آگی چھانٹ بین کی تو پتہ لگا اس نے ہی مارا چھوٹی سی کہانی ایک بہت بڑا سندیش دیتی ہمیں کہ ایک منگل امنگل کا بھاو آپ کی جیون میں کتنا انرث کر دیتا ہے کیسے اس نے اس کارن سے بھاو پیدا ہو گیا یہ مرتی نہیں مرتی نہیں اور اسی نے اس کو مار دیا پھر بھاو آگیا پکڑا نہ جاؤں پکڑا نہ جاؤں وہ پکڑا گیا بھاو بھی پکڑ لیتا ہے یہ کوئی بھی کاریا کرنے سے بھاو کیسا ہونا چاہا جیسا بھاو کرو گے ویسا کیا ہوگا وانی ہوگی جو بھاو کرو گے ویسی وانی ہوگی وانی ہوگی ویسا کرم ہوگا کرم ہوگا ویسا کاریا ہوگا اس لئے سمک وانی سمک آچرن سمک کرم سمک وانی سمک آچرن سم نے کرم جیون میں کر تو تب ہی آپ آگے بڑھو گے تو منگل کا پار جو ہمارے جیون میں منگل لائے منگل کا کاریا کرے اس کو ہم منگل کا بھاو کرتے ہیں منگل کی بات کہتے ہیں اسے منگل شبت کی انیہ کرتے ہیں پوزیٹیو اور نیکٹیو اپنے بھی تر پرانی ماتر کے لیے اور جڑ اور جیو کا جب آپ بھید کرتے ہو یہ شریر اور آتما اور آتما منگل صورت ہے ست چت اور اند آتما میں بڑا ہوا ہے پرتیک جیو کے لیے منگل کی کام نہ کریں اور اس سنسار میں انت انت آتما ہیں انت جیو اس میں تم ایک جیو تمہارا کیا رشتہ کسی سے آج تمہارا پریوار ہے پہلے جنہ میں کونسا پریوار تھا آج تمہارے ماتا پیتا ہے پہلے کونسے ماتا پیتا تھے آج تم اس دیش میں پیدا ہوئے تھے تمہارا کیا ہے شریر بدلے انمت شریر بدل گئے آتما نہیں بدلے تم کبھی جہن پریوار میں جنم علیہ ہندو پریوار میں سکھ پریوار میں کہیں بھارت میں پیدا ہوئے کی پاکستان میں ہوئے کی امریکہ ہوئے کی جیپان میں ہوئے کی جرمنی میں ہوئے کون بدلا دہی بدلے دہی میں جو آتم تطو ہے وہی وہ وہی بات وہی تو اس آتم تطو کو جو سب کی بھی ترسمایا ہے جو سب کی بھی ترسمایا ہوا ہے اس آتم تتو کو وہ تمہارے بھیتر ہے کہیں باہر نہیں وہ آتم تتو کیسا ہے بھگوان کہتے ہیں اس میں آٹھ گن کی سمپدہ ہے انانت گیان انانت درشن انانت سکھ انانت شکتی اور آتمہ نیراکار اس کا کار ہے ہی نہیں اور آتمہ کا وجہ نہیں اے گروہ لگو آزم آتمہ کا وجہ نہیں اور کشائق سمکتی اور اٹلا بگا اور یہی سب دشلہ جائے تو سبی دھرموں کے گروہ نے آتم تتو کو سبکار کیا ہے چیئے مہاویر ہو بدھ ہو خاندی ہو نانک ہو نانک کی وعنی کیا کہتی ہے گروہ گرند سب اکنکار ست نام کرتا پرخ نربھو نربھے اکال مرتی اجھونی گروہ پرسادی سبھنگ نانکت اکنکار اکنکار سبت نام کرتا پرخ نربھو نربھے اکال مرتی اجھونی سبھنگ گروہ پرساد جانک کہتے ہیں کہ جو پراف گروہ کی پرساد گروہ کا پرساد کیا ہوتا ہے کہ تم جیسا کرم کرو گے تمہیں بھئی ملے گا کرشن نے یہی کہا نینم چھنگنٹی شستانی نینم دہتی پاک آتما کا جنم نہیں مرن نہیں آتما کو کوئی جلا نہیں سکتا کوئی مٹا نہیں سکتا یہ عجر ہے عمر ہے امینا شیئے ست ہے چت ہے انم اور تم ہو تمہارے بھیتر جو چیتنا ہے وہ منگل صوروپ ہے اس منگل کی کام نہ کرو اور پرٹیک پرانی میں اس کی دھی کو مت دیکھو وہ اس طرح ہے کہ پرش ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کالا ہے گورا ہے اس کے بھیتر آتما ہے سمان آتما وہ سمان آتما میں رمن کرو اور سمان آتما کے سمان درشن سب کا منگل ہو شب ہو پیاری گروعانی ہے بڑی ہی سوہانی ہے نمو آریہنٹانان نمو سدھانان نمو آئیریانان نمو وجھایا نام نمو لوی سب ساہنان دھام منگل مکی multim آہینسا سھین یا مnn موسیقی 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 ساٹھ سالوں سے ادھیک سمیجھ تھے KGOC گروپ اپنے ہائی پروسیشن پروڈکس جیسے سٹیپلرز سٹیپلز سٹیپل ریموورز ویبر پنچ گن ٹیکر پیو ٹول نومیٹک ٹول انڈسٹرل سٹیپلز سٹچ وائر سزر اور کچن میں یوز ہونے والے کس پروڈکس جیسے نائیف پیلرز اتیادی کے دوارہ دنیا کے کنزیومرز اور انہے بزنس پارٹمرز کو اپنی وڑاپپیوٹی ایفیشنسی اور کریٹیوٹی نکھارنے میں مدد کر رہا ہے KGOC گروپ دنیا کے جانے مانے لارجس منفاکسرز میں سے ایٹ ہے جو کی اپرے چار برانڈز کوہے کمدارو مینکس اور مائلز کے مادیم سے دنیا کے لگ بک ہر دیش میں اپلپت ہے یہ ہے پروگرام KGOC کے سواجندے سے پرستو تھے